20 اگسٹ 1971 کے دن پاک فضائیہ کے تین تیاروں کو تین تین منٹ کے وقفے سے تربیتی پرواز پر روانہ ہونا تھا پہلے دو تیارے فضائی میں جا چکے تھے تیسرا تیارہ راشد مناؤس اڑانے والے تھے صبح گیارہ بج کر چھبیس منٹ پر پاک فضائیہ کے مسرور ائر بیس پر اپنے ٹرینر جیٹ تیارے تی 33 میں بیٹھے ہوئے پیلٹ آفیسر راشد مناؤس کو کنٹرول روم سے پہلی کلینس ملی تو تیارہ رنوے پر اہستہ اہستہ رینگ نے لگا لمحہ با لمحہ رفتار تیز ہونے لگی گیارہ بج کر ستائیس منٹ پر انسٹرکٹر متیور رحمان دوڑتا ہوا تیارے کے سامنے اچانک نمودار ہوا اس نے اپنے کار کی کھڑکی سے راشد مناؤس کو خطرے کا سگنل دیا متیور رحمان چونکہ راشد مناؤس کا انسٹرکٹر تھا اس لئے وہ سمجھا شاید تیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس لئے راشد نے تیارہ روک لیا جس تیارے میں راشد سوار تھا وہ تیارہ دورے کنٹرول کا حامل تھا یعنی انسٹرکٹر اور پیلٹ آفیسر کے سامنے یکسا کنٹرول پینل تھے اس لئے جب زیر تربیت پیلٹ تیارے کو اڑا تھا تو اس کے پیچھے بیٹھا انسٹرکٹر اس کی غلطیوں کی نشاندائی کرتے ہوئے اصلاح کر سکتا تھا تاہم دونوں سیٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی کنوپی بند ہو جانے کے بعد دونوں پیلٹ ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہو سکتے تھے نو عمر راشد انسٹرکٹر کے ناپاک ازائم سے بے خبر تھا اس نے تیارے کو روک لیا اور اپنے چہرے سے ماسک ہٹا کر پوچھا مجھے کیوں روکا گیا ہے انسٹرکٹر نے جواب نہیں دیا بلکہ تیزی سے تیارے کے کارک پٹ میں داخل ہو گیا حالانکہ پرواز میں مداخلت کی اسے اجازت نہ تھی انسٹرکٹر وردی میں بھی نہ تھا اس نے تیارے میں سوار ہوتے ہی اپنے دو ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ میں جود پور جا رہا ہوں تم میرے اہلو آیال کو لے کر فوراں بارتی ہائی کمیشن میں چلے جاؤ اور پناہ لے لو انسٹرکٹر کا پیغام سننے کے بعد راشد کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے فوراں ماری پور کنٹرول ٹاور کو گیارہ بجھ کر اٹھائیس منٹ پر پیغام بجھوایا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے تم غدار انسٹرکٹر مطیور رامان کے ساتھیوں کو بارتی ہائی کمیشن میں پلاہ لینے سے روکو اسی اثناء میں غدار مطیور رامان نے کلورو فارم میں بھیگا ہوا رومال سنگا کر راشد کو بھیوش کرنے کی کوشش کی راشد کی آواز بھرائی ہوئی تھی راشد کلورو فارم کے اثر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا گیارہ بجھ کر تیس منٹ اور بیس سیکنڈ پر کنٹرول ٹاور سے راشد مناؤز کو ہدایت ملی کہ وہاں صورت تیارے کو اغوا ہونے سے بچائے مطیور رامان نے تیارے پر کنٹرول حاصل کر کے گیارہ بجھ کر اکتیس منٹ پر تیارہ اولا لیا اور اس کا رخ بھارت کی جانب کر دیا یہ تیارہ ایک سو بیس ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے مشرق کی طرف جا رہا تھا غدار مطیور رامان کے پاس خفیہ دستاویز بھی تھی جنہیں وہ بھارت لے جانا چاہتا تھا اگر دستاویزات ضائع کر دی جاتی اور غدار بھارت جانے میں کامیاب ہو جاتا تب بھی بہت سی راز کی باتیں بھارت کو معلوم ہو جاتی اس لیے غدار اسٹرکٹر کا بات جانبی ملک و قوم کے لیے نقصان کا بحث تھا چنانچہ گیارہ بجھ کر تیس منٹ بٹ بیس سیکنڈ پر راشد مناؤز نے دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ مجھے تیارہ سمیت اغوا کیا جا رہا ہے راشد کم عمر اور جسمانی اعتبار سے بھی متی اور رحمان کی نسبت کمزور تھے انہیں اس بات کا علم تھا کہ طاقت سے وہ غدار کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے باوجود متی اور رحمان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی انسٹرکٹر کی کوشش تھی کہ تیارہ زیادہ بلندی پر نہ جائے کیونکہ وردی بھی نہ ہونے کی وجہ سے اکسیجن کی کمی اسے موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی نیچی پرواز کرنا بڑی مہارت کا کام تھا اس بات کا انسٹرکٹر کو بہ خوبی احساس تھا راشد مناس نے چند سیکنڈ بعد پھر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ غدار متی اور رحمان کے منصوبے کو خاک میں ملا دوں بے شک میں کمزور ہوں لیکن مجھے اپنی قومی ذمہ داریوں کا بہ خوبی احساس ہے مجھے اپنی جان کی پروان ہی میں انتہائی اہمیت کے حامل دستویزات اور تیارے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہی کنٹرول ٹاور کا رابطہ ختم ہو گیا پاک فضائیہ کے تیارے راشد مناس کے تیارے کو تین گھنٹے تک تلاش کرتے رہے لیکن ناکام رہے اب حق کو باطل کا مارکہ شروع ہو چکا تھا ایک طرح فنہ ہوا بازی کا ماہر اور تجربہ کار متی اور رامان تھا تو دوسری جانب دبلہ پتلا کمزور پیلٹ آفیسر راشد مناس تھا جو جذبہ حب الوطنی سے شرشار تھا انسٹرکٹر مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور تھا غدار انسٹرکٹر راشد کو زندہ رہنے پر مجبور کر رہا تھا لیکن وہ ایسی زندگی کو موت پر تجیح دیتے ہوئے ٹپو سلطان کے اس قائل کا پیروکار تھا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے پاک فضائیہ کا تیارہ بھارت کی حدود میں داخل ہو جاتا چنانچہ راشد مناس نے اپنی پوری جسمانی طاقت کو بروکار لاتے ہوئے تیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا غدار کو اپنی موت نظر آ رہی تھی لیکن راشد کے جسم میں قدرت نے بلا کی طاقت پیدا کر دی تھی ان کا ایمان پختہ اور کامل یقین تھا کہ اس شہادت کی موت کسی نصیب والے کو ہی ملتی ہے اسی شہادت کی موت کی طلب میں وہ پاک فضائیہ میں شامل ہوا تھا جیسے ہی تیارہ دھماکے سے زمین سے ٹکرایا ویسے ہی غدار انسٹرکٹر مطیور رحمان اور اس کے منصوبے خاک میں مل چکے تھے جبکہ راشد مناس شہادت کی عظیم مرتبہ پر فائد ہو چکے تھے اے راہ اک کے شہید و وطن کی تصویر و تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمیٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا